اور سچی بات یہ ہے کہ یہ دین کا خلاصہ ہے تمام عامال کا خلاصہ ہے کہ انسان کا اخلاق جو ہے وہ درست ہو اور وہ گفتگو کرے تو شیرین انداز میں کرے وَعَقِيمُ السَّلَحِ نماز قائم کرو وَعَاتُ الزَّكَاحِ زَكَاة دو یہ وہ اہدنامہ ہے وہ کمانڈمنٹس ہیں جو بنی اسرائیل کو کوہتور پہ جی گئیں حجرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے فَمَا اَسْتُمَّ مَتَوَلَّئِتُمْ مِنْ بَعْدِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ پھر سوائے چند لوگوں کے تو میں سے سارے لوگ اس اہدنامے سے پھر گئے وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تمہاری تو عادت یہی ہے کہ تم اعراض کرنے والے لوگ ہو روح گردانی کرنے والے لوگ ہو وَأِذْ أَخَدْنَا مِيْثَاقَكُمْ اور ہاں ہم نے تم سے ایک اور اہد بھی لیا تھا لَا تَسْفِقُونَ دِّمَاعَكُمْ اب عزیزانِ گرامی ذرا اس اسلوب پہ اور لہجے پہ ذرا غور کریں قرآنِ مجید کا توریت کا کیا لہجہ ہے کیا اسلوب ہے لَا تَسْفِقُونَ دِّمَاعَكُمْ تم اپنا خون نہیں بہاؤگے اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ تم خودکوشی نہیں کرو بہت سیدھ سیدھا مفہوم تو یہ ہے کہ تم خودکوشی نہیں کرو گے یہ مفہوم تو بڑا واضح لیکن یہ اصل مفہوم نہیں ہے لَا تَسْفِقُونَ دِّمَاعَكُمْ کا مطلب یہ ہے تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو تم اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے مطلب یہ ہے کہ تم جب دوسرے کو قتل کرو گے تو وہ بدلہ لینے کے لیے تمہیں قتل کرنے آئے گا یہ قرآن کا مشتقل ایک اسلوب ہے ایک جگہ یوں فرمایا لَا تُخْرِجُونَ انفُسَكُمْ مِنْ دِّعَارِكُمْ اور اپنے آپ کو تم اپنے دیس سے اپنے ملک سے باہر میں ہی کالو گے مطلب یہ ہے کہ تم نے مار مار کے مار مار کے فلان شخص کو نکال دیا اب اس کے رشتہ داروں بدلے میں آکے مار مار کے تمہیں نکال دیا تو قرآن اس کو اس انداز میں کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو نہیں نکالو گے جیسے سورہ حجرات میں فرمائے وَلَا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ اپنی بیزتی نہ کیا کرو میں حقیٰ آس dudes اور اپنے بیزتی کون کرتا ہے لَا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ اپنے بیزتی نہ کیا کرو مطلب کیا ہے دوسرے کے بیزت ہی کروں گے وہ جواب میں تمہاری بیزت ہی کرے گا تو دوسرے کے بیزت ہی کرنا اپنی ہی بیزت ہی کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے جو اپنے باپ کو گالی دے اپنی ماں کو گالی دے صحابہ نے کہا رسول اللہ ایسا بدنصیب کون ہوگا جو خود اپنے باپ کو گالی دے یا اپنے ماں کو گالی دے آپ نے فرمایا کہ خود تو نہ دی کسی اور کے باپ کو گالی دے دی اس نے پلٹ کے تمہارے باپ کو گالی دے دی تم نے کسی اور کی ماں کو گالی دے دی اس نے پلٹ کے تمہاری ماں کو گالی دے دی بات کیا بنی بات یہی بنی کہ تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی تم نے خود اپنے باپ کو گالی دی تم اس کے باپ کو گالی نہ دے دی پلٹ کے تمہارے باپ کو گالی نہ دیتا تو یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو قتل نہ کیا کرو دیکھو اپنا خون نہ بہایا کرو دیکھو اپنے آپ کو جلابتاً نہ کیا کرو مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں ایک دوسرے پر ظلم کروگے تو انتقاماً نتیجتاً یہ ہوگا تم کسی دوسرے کو نکالوگے وہ تمہیں نکال باہر کرے گا تم کسی دوسرے کو قتل کروگے وہ تمہیں قتل کرے گا سم اقرر تم تم نے اس بات کا اخرار کیا وانتم تشہدون اور تم اس بات کی شہادت دے رہے تھے سم انتم پھر تم ہی لوگ تھے ہاؤلا تقتلون انفسکم کہ تم نے اپنے آپ کو پھر قتل کرنا شروع کر دیا آپس میں لڑنا شروع کیا اور تم نے ایک دوسرے کو اپنے آپ کو قتل کر وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِعَارِهِمْ اور تمہارے ایک فریق نے دوسرے فریق کو اپنے دیس سے اپنے شہر سے اپنے بلک سے مار مار کے لون مار کر کے نکال باہر کرنا شروع کیا تَدَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تم گناہ اور زیادتی کے ذریعے دوسروں پہ غلبہ پاتے رہے وَإِيَّاتُوكُمْ اُسَارًا تُفَادُوهُمْ تمہارے پاس قیدی آتے تھے تو فدیہ لے کے تم ان کو چھوڑ دیتے تھے وَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لے آتے ہو وَتَقْفُرُونَ بِبَعْدْ اور کتاب کے دوسرے حصے کا تم کفر کرتے ہو فَمَاجَ جِزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكُمْ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيُنْ فِي الْحَيَاةِ دُنْيَا کیا جزا ہو سکتی ہے اُن شخص کی تم میں سے جو یہ کرے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں اس کو رسوائی ملے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَزَابِ اور قیامت کے دن اس کو شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ اب یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا آخرت کے بدلے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ ان کی عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلُ اور ان کے بعد ایک کے بعد دوسرا رسول بپے رسول ہم بھیجتے چلے گئے وَآتَيْنَا عِيْسَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ہاں ان کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ہم نے کھلی کھلی نشانیاں موجزات عطا فرمائی وَأَيَّذْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے حضرت موسیٰ کی مدد فرمائی حضرت جبریل کے ذریعے روح القدس کے ذریعے موجزات ظاہر ہوتے تھے دیکھیں یہ موجزہ جو ہے یہ نبی ظاہر نہیں کیا کرتا یہ اللہ تعالی ظاہر فرماتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے اور اس میں بھی تعیید ہوتی ہے راستہ بنتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے موجزات دیئے کوڑی کو برس کے بیمار کو ٹھیک کر دیتے تھے حتیٰ کہ مر چکا ہے آدمی دعا کرتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا اب ایسا نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر دیا نہیں مَا اَيَّذْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ہم نے حضرت جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرمائی اور اس طرح سے اس راستے سے ان کے سامنے بہت سے موجزات ظاہر ہوتے تھے اسی طرح سے یہ جو کرامات کا ظہور ہے اولیاء اللہ کے ہاتھوں جو کرامات صادر ہوتی ہیں یہ اولیاء اللہ کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے اور جب چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا ولی جب چاہے اس کرامت کو ظاہر کر دے ایسا نہیں ہوتا یہ کبھی کبھی جب اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں کے ہاتھوں نبی کے ہاتھوں جو ظاہر ہوتا ہے وہ موجدہ ہوتا ہے ولی کے ہاتھوں جو ظاہر ہوتا ہے وہ کرامت ہوتی ہے لیکن ظاہر کرنے والا اللہ ہوتا ہے اس لیے فرمائے ایدناہو بی روح القدس ہم نے روح قدس کی تائید ان کو عطا فرمائی مدد ان کو عطا فرمائی افاقل نما جاکم رسولن بی مالا تہوہ انفسکم استقبر تم جب تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آتا جو تمہارے جی کو اچھا نہ لگتا استقبر تم تم وہ قبر و غرور سے پیش آتے ففریقاً قذبتم تمہارا ایک گروہ ایسا کہ وہ اللہ کے اس رسول کی تقذیب کرتا جھٹلا دیتا وفریقاً تقدلون اور تمہارا ایک فریق ایسا کہ وہ اللہ کے رسولوں کو قتل کر دیتا حضرت جکریہ کو قتل کر دی ہے حضرت یحیاء کو قتل کر دی ہے اور قتل کرنے کی شان ملحظہ ہو بارشاہ سلامت پوچھتے ہیں جسمن آیا جا رہا ہے ایک ناچنے والی توائف سے پوچھتے ہیں مانگو کیا مانگتی ہو اور وہ کہتی ہے کہ مجھے یحیاء کا سر چاہیے تو اس ناچنے والی فنکارہ توائف کو خوش کرنے کے لیے حضرت یحیاء کو زبہ کر کے ان کا سر ایک تشت میں ڈال کے اس توائف کو پیش کر دیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مقدمہ چلایا جاتا ہے ان کے الزامات لگائے جاتے ہیں ایسے گھناؤنے اور گندے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ان کو سزائے موت سنا دی جاتے ہیں عید کا دن آتا ہے اور رومی حاکم اعلان کرتا ہے کہ بھئی آج عید کا دن ہے میں دو مجرموں میں سے ایک کو چھوڑ سکتا ہوں ایک تو یہ فلان ڈاکو ہے میں نہ بھول گیا ہوں اور ایک عیسیٰ ہے لوگو یہ جمہوریت کا ذرا پہلا پہلا مذہر دیکھ لیں لوگو مجھے بتاؤ میں کس کی سزائے قتل معاف کر دوں اور کس کی سزائے قتل باقی رکھوں تو جمہوریت میں تمام یہودیوں نے عید کے دن عبادت فرماتے ہوئے اللہ کی عبادت فرماتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگ کر فارغ ہوئے اور یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اس ڈاکو کو چھوڑ دیں اور یہ جو عیسیٰ ہے نا اس کو نہ چھوڑیں تو رومی حاکم نے حضرت عیسیٰ کے قتل کے فیصلے کو برخرار رکھا اور ڈاکو کو حضرت عیسیٰ کی جگہ چھوڑ دیا یہ فرمایا تقتلون فریقن تم میں سے ایک فریق ایسا تھا جو اللہ کے نبیوں کو رسولوں کو سزا موت سناتا تھا قتل کرتا تھا اور یہودیوں نے کہا ہے قلوبنا غل ہمارے دل غلاف میں پڑے ہوئے ہیں پردے میں پڑے ہوئے ہیں محفوظ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جتنی زوردار تبلیغ کرتے ہو کر لو تم ہماری توریت نکال کے اس کی آیتیں نکال نکال کے ہمیں پڑھا دو جتنی دلائل دیتے ہو دے لو ہم اپنے ایمان میں جو باپ دادا سے لائے ہوئے ہیں اس میں ہم بڑے پکے ہیں ہمارے دل جو ہیں تمہاری باتوں کے مقابلے میں بلکل پردے میں ہیں غلاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ان کے دل نہ غلاف میں ہیں نہ پردے میں ہیں نہ محفوظ ہیں بل لعن اللہ لعنہم اللہ بکفرہم انہوں نے کفر کا چکے فیصلہ کر لیا تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت دیج دی ہے معلوم ہوا اب یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں قرآن سے بڑی نفسیاتی کتاب نہیں ہے یہ میں ہماری نفسیات سے کہتا ہوں غور سے قرآن کو آنکہ کھول کے پڑھا اب تین باتیں یک لفت بیان ہو رہی ہیں انہوں نے یہ کہاں کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی بگٹڈ ہے دل دماغ کی گھڑکیاں بن اللہ کا نبی روشن آف صاحب کی تلے سے سامنے ہے سب گھڑکیاں بن روشنے کی کوئی کرن اندر نہیں آنے دیں گے فرمایا جب یہ شکل پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کفر کی پاداش میں لانت بھیج دیتے ہیں اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں چھوڑتے تو ماذا تمہارے دل محفوظ نہیں ہے اور نہ تمہارے دلوں میں کوئی ایمان ہے صرف اللہ کی فٹکار تم پہ پڑی ہوئی ہے کفر کی وجہ سے فقلی لما یؤمنون ان کم ہی لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے ولم جاء ہم کتاب من عند اللہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی مصدق لما مع ہم اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس پہلے سے موجود قرآن مجید آیا تو قرآن مجید میں ان تمام عقائد کی ان تمام تعلیمات کی جو غیر تحریف شدہ تھی سب کی تائیف تھی اس لیے کہ زبور ہو توریت ہو انجیل ہو قرآن مجید ہو یہ سب کتابیں ان کے مصنف تو ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات گرانی ان کی طرف سے آ رہی تو تعلیمات تو ایک ہی ہوں گی عقائد تو ایک ہی ہوں گے فرمایا کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی ان تعلیمات کی ان عقائد کی جو پہلے سے تمہارے پاس ہوئی اچھا اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم کے بارے میں توریت میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سب کو پورا کرنے والی ہے کہ اللہ کا رسول آئے گا تو اس شان سے آئے گا اور ایسے کتاب لے کر آئے گا تو یہ کتاب ان تمام نشانیوں کی جو پہلے سے توریت اور انجیل اور جبور میں لکھی ہوئی ہیں ان تمام نشانیوں کو پورا کرنے والی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور کفار کی حالت یہ تھی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں سے یوں کہا کرتے تھے مشرقین سے اہل مدینہ سے کہ دیکھو اللہ کا رسول آنے والا اور تمہارا سارا کفر تمہاری ساری گمراہی اللہ کے رسول آ کے ختم کرے گا اور ہم اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے اور تمہاری ساری خرابیوں کا اور تمہارا قلعہ قمع کر دیں گے یہود نے اپنے ارد گرد پوری دنیا کو اس قدر درار تھا اللہ کے آنے والے رسول سے کہ وہ آئے گا وہ فاتح ہوگا توریت میں لکھا ہوا فاتح عالم ہوگا وہ آئے گا وہ پوری دنیا میں انصاف قائم کر دے گا لکھا ہوا وہ آئے گا وہ دس ہزار مقدس انسانوں کا نشکر لے کے آئے گا اور اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دے گا اس کے دہن ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی اور وہ شریعت کو اس اللہ کے قانون کو پوری دنیا پہ نافذ یہ سب توریت میں لکھا ہوا اب یہ سب چیزیں وہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے اب مزہ کی بات ہے جب حضور تشریف لے آئے تو ایک مسئلہ درپیش ہو گیا برا ہو اس قوم پرستی کا اس گروہ ہی تاثر تھا اب چونکہ ایک چلا آرہا تا چل سرا کہ جتنے بھی انبیاء آ رہے تھے بہت بڑی لائن چلی آ رہی تھی انبیاء کی وہ سب بنی اسرائیل سے چلی آ رہی تھی یہاں آکے لائن کٹ بنی اسرائیل میں سے آ گیا اب وہ بے وقوف بھول گیا کہ خود توریت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا رسول جو سب سے بڑی امت بنے گا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا یہ بھی بھول گیا بے وقوف اس گروہی تاثب میں